ہلو فرنس السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آپ لوگوں کو ایک بات سمجھانی ہے اس ویڈیو غور سے دیکھئے گا ابھی جو لوگ ڈاؤنس چل رہے ہیں پوری دنیا کے اندر پوری دنیا میں جو لوگ ڈاؤنس چل رہے ہیں اس کے باوجود لوگ گھروں پہ نہیں بیٹھ رہے گھروں پہ بیٹھنا کیوں ضروری ہے یہ کرونا وائرس کیا ہے سب سے پہلے آپ کو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر یہ کرونا وائرس ہے کیا اور اس سے کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے دوسری بات یہ کس طریقے سے پھیلتا ہے تیسری بات اس کی میڈیکیشن ہے یا نہیں ہے کسی میڈیسن کے ذریعے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے یا نہیں چوتھی بات کیا اس کی ویکسین بنے گی یا نہیں بنے گی ویکسین ہوتی کیا ہے ٹھیک ہے ویکسین کو بھی سمجھیں گے اس ویڈیو میں ساری چیزیں میں آپ کو سمجھاؤں گا جب تک آپ لوگ سمجھو گے نہیں اس چیز کو تب تک لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو سیریسلی نہیں لیں گے سب سے پہلی بات سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ کرونا وائرس ہے کیا یہ ایک وائرس ہے یہ ایک جاندار ہے اس طریقے سے ہم انسان ہیں ہمارے اندر زندگی ہے جان ہے اسی طریقے سے یہ وائرس بھی ہوتے ہیں یہ بھی اوپر والے نے بنائے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر بھی جان ہوتی ہے یہ کسی انسان کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ وائرس بنا ہے یہ وائرس بہت پرانا وائرس ہے یہ مطلب جب سے دنیا ہے تب سے سب چیزیں بنی ہوئی ہیں جب سے بنی ہوئی ہیں تب سے یہ وائرس بھی بنے ہوں گے اس کو دریافت کیا تھا 1960 میں 1960 میں پتا چلا تھا جب ریسرچ کہتے ہیں سائنٹسٹ تو ان کو پتا چلا یہ اس ٹائپ کا بھی ایک وائرس ہے جس کے اوپر کراؤنس بنے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اوپر چھوڑے چھوڑے کراؤنس ہوتے ہیں تب اس کو نام دیا گیا تھا کرونا وائرس کا ٹھیک ہے یہ ایک وائرس کی فیملی ہے اچھا یہ کرونا وائرس بہت تیزی سے پھیلتا ہے حد سے زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے بہت سارے وائرسز ہوتے ہیں یہ انیملز کے اندر پایا جاتا ہے خاص کر کے بیٹس وغیرہ جو ہوتے ہیں اس کے اندر پایا جاتا ہے بیٹس جو ہوتے ہیں اس کو چمکادر بولتے ہیں اس کے اندر لاتاد وائرس ہوتے ہیں بہت ڈینجرس وائرس کیری کرتا ہے اپنے ساتھ ٹھیک ہے تو اس کے اندر یہ کرونا وائرس بھی پایا جاتا ہے اب جب ہمین انٹریکشن ہوتا ہے ان جگہوں پہ جہاں پہ یہ رہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ وائرس پہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے اب کچھ لوگ اس کو کھاتے ہیں یا چمکا دنوں سے بیٹس سے یہ وائرس کسی دوسرے انیمل کے اندر گیا جس کو کھایا گیا یہ کسی بھی طریقے سے پھیلا لیکن یہ وائرس بہت تیزی سے پھیلتا ہے ٹھیک ہے اب جب یہ وائرس پھیلتا ہے تو یہ پھیلتا کیسے یہ ہوا میں نہیں اڑتا وائرس ٹھیک ہے یہ جب پھیلتا ہے آپس میں ہیومن انٹریکشن ہوتا ہے آپ کو وائرس نے ایفیکٹ کیا آپ جا کے دوسرے بندے سے ملے ٹھیک ہے آپ نے بات کی آپ نے کھانسا آپ نے چھینکا تو جب ڈسٹینس کم ہوگا تو یہ وائرس اس تک پہنچ جائے گا اب جب وہ ساس لے رہا ہے یا وہ بات کر رہا ہے تو وہ اس کے موں کے ذریعے اس کی ناک کے ذریعے اندر ٹرانسفر ہو جاتا ہے اچھا دوسرا آپ کہیں بیٹھے ہو آپ نے چھینکا آپ نے کھانسا آیا آپ بات کر رہے ہو آپ کے موں سے جو ڈرپ لیٹس نکلتے ہیں وہ کسی سرفیس پہ لگ گئے کسی ٹیبل پہ لگ گئے کسی چیز پہ لگ گئے آپ چلے گئے اب دوسرا بندہ آیا اس نے اس کو ٹچ کیا اس کے ہاتھ پہ لگ گیا وہ وائرس ٹھیک ہے اس کے ہاتھ پہ لگ گیا فائرس نے مو پہ لیا ہاتھ سے سوشل ڈسٹنس کس طریقے سے بنے گا کہ آپ ایک دوسرے سے دور رہو جب تک یہ اس پہ کنٹرول نہیں پایا جاتا ایک دوسرے سے دور رہنا ہے اچھا تیسری بات لوگ بولتے ہیں کہ یہ گرمی میں مر جائے گا گرمی میں کیسے مرے گا یہ روڈوں پہ تھوڑی گھومتا ہے یہ ویسے ہی مر جاتا ہے اگر سرپیس پہ تو کچھ گھنٹوں کے بعد ویسے ہی مر جاتا ہے ٹھیک ہے کسی چیز پہ لگایا تو مر جائے گا اس کا گھر کونس ہے اس کا گھر ہوتا ہے انسان جانور جن کے اندر یہ جا کے اپنی گھروت سٹارٹ کرتا ہے پنپتا ہے یہ اپنے آپ کو پروڈیوس کرتا ہے اور وائرس پروڈیوس کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ سرپیس پہ پڑا ہوایا ہے کسی چیز پہ لگ گیا ہے کسی بھیک پہ لگ گیا ہے پراسٹک پہ لگ گیا ہے ٹیبل پہ لگ گیا ہے کسی برطن پر لگیا تو وہاں پہ زیادہ ٹائم کے لیے یہ سروائب نہیں کر پاتا یہ مر جاتا ہے وہاں سے یہ اس کی پروڈکشن نہیں ہوتی پروڈکشن اس کی ہوتی ہے آپ کی بوڈی کے اندر آپ کی بوڈی کے اندر یا کسی اینیمل کی بوڈی کے اندر وہی سے یہ ڈیولپ کرتا ہے نئے وائرس نئے وائرس جنریٹ کرتا ہے ہم کی پروڈکشن شروع ہو جاتی ہے اب یہاں پہ سمجھنے کی بات ہے جب وائرس آپ کے اندر چلا گیا تو اس پہ کوئی میڈیسن اثر نہیں کرتی جو بھی وائرس ہوتے جب وہ آپ کے اندر چلے گئے بوڈی میں تو کوئی میڈیسن کھا کے آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے میڈیسن سے یہ وائرس نہیں مرتے ٹھیک ہے یہ وائرس کیسے مرتے یہ وائرس مرتے آپ کا جو ایمیون سسٹم ہوتا ہے ہر انسان کے اندر ہر جاندار چیز کے اندر ایک ایمیون سسٹم ہوتا ہے ایمیون سسٹم مطلب قوت مدافعت جو آپ کی بوڈی کے اندر ہوتی ہے جو انہیں وائرسز سے لڑتی ہے ٹھیک ہے جیسے ایک ملک ہوتا ہے دو ملک ہیں ایک ملک نے اپنے سیفٹی کے لیے اپنی سیکیورٹی کے لیے آرمی بنائی ٹھیک ہے جیسے آرمی بناتے ہیں اب جس ملک کی آرمی سٹرونگ ہوگی تو وہ ظاہر پروٹیکٹ رہے گا جس کی آرمی کمزور ہوگی وہ ہار جائے گا جنگ ہوگی جب دونوں کے درمیان اسی طریقے سے آپ کے بوڈی کے اندر ایک آرمی ہوتی ہے جس کو ایمیون سسٹم کہا جاتا ہے وہ ایمیون سسٹم کیا کرتا ہے جب بھی کوئی وائرس آپ کی بوڈی کے اندر جاتا ہے تو اس سے لڑتا ہے اب ایمیون سسٹم سٹرونگ ہونا چاہیے اب جن لوگوں کا ایمیون سسٹم سٹرونگ نہیں ہوتا یہ وائرسز جو ہیں ان کے اوپر زیادہ ایفیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کو نقصان پہنچاتے ہیں اب قوارنٹائن کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے کہ چودہ دن کا قوارنٹائن کیوں ضروری ہے لاکڈاون کیوں ضروری ہے اب جب وائرس آپ کی بوڈی میں چلا گیا ٹھیک ہے پہلے وہ گلے میں رہے گا گلے میں رہے گا ناک میں رہے گا انفیکشن کرے گا تھوڑا بہت انفیکشن کرے گا پھر یہ انفیکشن بڑھتا جائے گا یہ بڑھے گا اس صورت میں ان لوگوں کو زیادہ ایفیکٹ کرے گا جن کا ایمیون سسٹم کمزور ہے جیسے کہ بڑی ایج کے لوگ ہو گئے یا جو بیمار لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے مطلب اچھی متوازن غزہیں نہیں ہوتی جن کو پراپر ڈائیٹ نہیں مل رہی ہوتی ان کا ایمیون سسٹم کمزور ہوتا ہے اور دوسرے وہ لوگ ایک ڈائیبیٹک پیشنٹ ہو گئے ہرٹ پیشنٹ ہو گئے گنڈی کے پیشنٹ ہو گئے جو میڈیگیشنز لیتے ہیں ان کا ایمیون سسٹم کمزور ہوتا ہے جتنا زیادہ ایمیون سسٹم آپ کا کمزور ہوگا اتنا زیادہ یہ وائرس آپ کو ایفیکٹ کرے گا تو ایمیون سسٹم اگر آپ کا بہت زیادہ سٹرونگ ہے ہو سکتا ہے یہ وائرس آپ کے اندر چلا جائے ٹھیک ہے لیکن آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا بہت سارے لوگوں کو پتا ہی نہیں چلتا کہ اس کے اندر وائرس ہے وہ کچھ دن کے بعد جیسے کہ 14 days کا ایک quarantine period دیا جاتا ہے کہ آپ الگ کھلگ رہو کہیں سے بھی travel کر کے آ رہے ہو یا کسی ایسے بندے کے ساتھ آپ کی interaction رہی ہے جو وائرس کا ایفیکٹڈ ہو ٹھیک ہے تو آپ چودہ دن quarantine رہو چودہ دن کا time اس لیے دیا جاتا ہے اس وائرس کی age چودہ دن نہیں ہے یہ ایک misconception ایک غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے کہ چودہ دن میں آٹومیٹکلی مر جاتا ہے چودہ دن میں آٹومیٹکلی نہیں مرتا یہ وائرس چودہ دن کا جو period ہوتا ہے وہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ آپ کا ایمیون سسٹم اگر سٹرونگ ہے ایمیون سسٹم کے سیلز ہوتے ہیں وہ چودہ دن کے اندر اس وائرس کو ختم کر دیں گے اگر آپ کا ایمیون سسٹم سٹرونگ ہے اگر آپ کا ایمیون سسٹم سٹرونگ نہیں ہے تو یہ وائرس آپ کو damage کرنا شروع کرے گا میڈکیشن تو ہے ہی نہیں آپ کسی بھی hospital میں چلے جاؤ وہ کیا کریں گے آپ کو کونسی میڈیسن دیں گے وائرس کو تو ختم نہیں کیا جا سکتا آپ کو supportive میڈیسن دیں گے جن کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی ہے اس کے بعد جو دیتے ہیں تھوڑی بہت میڈیسن میڈیسن اس لیے دیں گے آپ کو درد ہو رہا ہے اس وائرس کی وجہ سے آپ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو جو ہے پہن کلرز وغیرہ دے دیں گے یا جو تھوڑا بہت انفیکشن ہے تو اس انفیکشن کو cover کرنے کے لیے کچھ میڈیکیشن دیں گے یا اس جو وائرل انفیکشن اس کو بیکٹریل انفیکشن میں convert نہ ہو اس کے لیے کچھ میڈیکیشن دیں گے ٹھیک ہے اور کوئی اس کی میڈیسن نہیں ہے اگر آپ یہ سوچتے ہیں آپ بیمار ہو گئے تو آپ کو میڈیسن دیں گے تو آپ ٹھیک ہو گے آپ ٹھیک صرف اس کنٹرول کرنے میں ہو گے جب آپ کا ایمیون سسٹم سٹرونگ ہوگا ایمیون سسٹم سٹرونگ نہیں ہے تو یہ وائرس بہت زیادہ آپ کو افیٹ کرے گا بہت زیادہ جو deaths ہو رہی ہیں اس وائرس کی وجہ سے casualties ہو رہی ہیں وہ تمام ایسے لوگوں کی ہو رہی ہیں جن کا ایمیون سسٹم سٹرونگ نہیں ہے آپ بھلے ینگ ایج کے ہو لیکن اگر آپ کے اندر کچھ بیماریاں ہیں آپ کو ڈائیبیٹیز ہے کیونکہ ڈائیبیٹک پیشنٹس جو تھے ہیں ان کا ایمیون سسٹم بہت ویک ہوتا ہے یا آپ الکوہل یوز کرتے ہو شراب پیتے ہو شراب جو لوگ پیتے ہیں ان کا ایمیون سسٹم ویک ہو جاتا ہے جو لوگ سموکنگ کرتے ہیں بہت زیادہ ان کا ایمیون سسٹم ویک ہوتا ہے جو بیلنس ڈائیٹس نہیں کھاتے جو ہیلڈی فوڈز نہیں کھاتے جنک فوڈز کھاتے ہیں زیادہ در ان کا ایمیون سسٹم سٹرونگ نہیں ہوتا تو جن جن لوگوں کا ایمیون سسٹم سٹرونگ نہیں ہے وہ سب ایفیکٹ ہوں گے ان کو ہو سکتا ہے بہت زیادہ پرابلمز ہو تو یہ وائرس پھر گلے سے آپ کے جو لنگز ہیں ان میں چلا جاتا ہے اس وائرس کو ایک ہوسٹ چاہیے ہوتا ہے ہوسٹ آپ کے باڈی کے سیلز ہوتے ہیں جب یہ وائرس آپ کی باڈی میں چلا جائے گا یہ ہوسٹ سیل کے اندر چلا گیا ہوسٹ سیل کے اندر جانے کے بعد یہ اپنی پروڈکشن شروع کر دیتا ہے پروڈکشن شروع کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ اپنے آپ کو گروہ کرتا ہے مطلب اس کی پروڈکشن سٹارٹ ہو جاتی ہے بہت سارے وائرس بنتے جاتے ہیں اس کے ٹھیک ہے تو یہ پھیل جاتا ہے اگر آپ کا ایمیون سسٹم سٹرونگ نہیں ہے اس کو مارے گا نہیں پکڑے گا نہیں تو یہ زیادہ پھیلے گا پھر یہ پھیل کے آپ کے جو لنگز ہوتے ہیں ان میں انفیکشن پیدا کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے جو ٹیشوز ہیں اس کو ڈیمیج کرتا ہے آپ کے جو لنگز کے ایسے ٹیشوز ہوتے ہیں جو اس میں سے خراب مادہ ہے اس کو باہر نکالتے ہیں وائرسز کو باہر نکالتے ہیں", بیکٹیریاز کو باہر نکالتے ہیں اس کو ڈیمیج کر دیتا ہے آپکہ جو انکھنٹز ہائیں وہ 패حل ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں خراب ہوجاتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے جو آپزین پروائڈ کرتے ہیں لڈسز میں کی ڈیوریبرین کی ڈیوری کروڈ ہیں وہ کہ نہیں کر پاتے آپ کو زدن ہوجانا سے سانس درہیت ہے بہت اللہ عدد ہے ان کی اندر پناک بھرنا شروع ہوجاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو بہت زیادہ تکلیف شروع ہو جاتی ہے نمونیاں تک بات پہنچ جاتی ہے یہ ایفیکٹ کرتا ہے جب آپ کے لنگز کو تو آپ کچھ بندوں میں نمونیاں ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ سب ان بندوں کے لیے زیادہ خطرناک ہے جن کا ایمیون سسٹم بہت ویک ہے ٹھیک ہے ان کے اوپر زیادہ ایفیکٹ کرتا جائے گا جب آپ کے باڈی کے اندر جو آپ کے باڈی گارڈ ہیں جو ایمیون سسٹم ہیں جو انٹی باڈیز ہیں نہیں رکھتے وہ کمزور ہیں وائرس طاقتور ہیں تو یقیناً آپ ہار جاؤ گے آپ کے اندر جو باڈی کے اندر جو آپ کی آرمی بنی ہوئی ہے جو پروٹیکٹ کرتی ہے آپ کی باڈی کو جب وہ ویک ہے تو جنگ ہار جاؤ گے آپ ٹھیک ہے جنگ ہار جاؤ گے تو کیا ہوگا کہ پھر آپ کی دہت ہو سکتی ہے جب زیادہ یہ انفیکشن بڑے گا جب آپ کی جو انٹی باڈیز ہیں جو آپ کا ایمیون سسٹم اس کو کنٹرول نہیں کر پائے گا تو لنگز آپ کے خراب ہوں گے لنگز خراب ہوں گے سانس لینے میں تکلیف ہوگی اندر میں جا کے آپ کو وینٹی لیٹر کی ضرورت پڑے گی اب وینٹی لیٹر اتنی بڑی تعداد میں کسی بھی کنٹری کے پاس نہیں ہیں پاکستان کے پاس دو ہزار وینٹی لیٹر ہیں انڈیا کے پاس چالیس ہزار وینٹی لیٹر ہیں پاکستان کی جو پاپولیشن ہے وہ بائیس کروڑ ہے انڈیا کی پاپولیشن ہے ایک سو بائیس کروڑ امریکہ کے پاس ایک لاکھ وینٹی لیٹر ہیں سب سے زیادہ وینٹی لیٹر اگر بات کی جائے سب سے بڑا جو سسٹم ہے وہ امریکہ اور جرمنی کے پاس ہے سب سے زیادہ لیکن اگر اس وائرس کو کنٹرول نہیں کیا گیا لوگوں نے جو گورمنٹ کی بات ہیں لوگ ڈاؤن کی اس پہ عمل نہیں کیا ایک دوسرے کے ساتھ سوشل کونٹیکٹس رکھے تو یہ وائرس اتنا پھیل جائے گا جب لاکھوں لوگوں میں پھیلے گا یہ وائرس تو امریکہ جیسی اٹلی جیسی جو کنٹریز ہیں جرمنی جیسی جو کنٹریز ہیں وہ بھی اتنی صلاحیت نہیں رکھتی کہ کنٹرول کر پائیں اتنا میڈیکل سٹاف نہیں ہوگا ایسی بڑی بڑی کنٹریز کے پاس لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو جب یہ تباہی مچائے گا انڈیا اور پاکستان جیسے کنٹریز میں تو آپ سوچو ہماری میڈیکل فیسیلیٹیز کیا ہے ہمارے پاس کیا چیز ہے کہ ہم لوگ اس چیز کو کنٹرول کریں ہمارے پاس میڈیکل سٹاف نہیں ہے ہمارے پاس ہسپیٹلز نہیں ہے تو کس طریقے سے کنٹرول کریں گے تو کنٹرول کرنے کے لیے آپ لوگوں کو خود خود جو ہے وہ آئیسولیٹ ہونا پڑے گا گھروں میں رہنا پڑے گا گھروں میں رہنے سے کیا ہوگا کہ جو ایفیکٹڈ لوگ ہیں جن کے اندر یہ وائرس ہے وہ سوشل کانٹیکٹ سے بچ جائیں گے مطلب دوسروں سے نہیں ملیں گے جب دوسروں سے نہیں ملیں گے تو وائرس کی جو پھیلنے کی سپیڈ ہے وہ کم ہو جائے گی زیادہ نہیں پھیلے گا ابھی کیا ہوتا ہے آپ جاتے ہو دوستوں سے ملتے ہو دوستوں میں پھیلتا ہے فیملی سے ملتے ہو فیملی سے پھیلتا ہے پھر فیملی سے آگے چلا جاتا ہے فیملی آپ کی جاتی ہے دوسرے لوگوں سے ملتی ہے وہاں پھیلتا ہے پھر آپ کے دوست اپنی فیملیوں سے ملتے ہیں پھر یہ ان کی فیملیز میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے اس طرح ٹرانسفر ہوتے ہوتے یہ لاکھوں لوگوں تک پہنچ جاتا ہے ابھی سپیڈ دیکھو ابھی تین لاکھ سے اوپر کیسز ہو چکے ہیں اس وقت تک تو اس کو کنٹرول کرنے کا واحد علاج یہی ہے کہ آپ آئیسولیٹ ہوں آپ لاکڈاؤن میں جائیں اپنے گھروں میں اگر آپ کو کوئی ایسی شکایت ہوتی ہے ایسے کوئی سمٹمز نظر آتے ہیں آپ کو ڈرائے کپ ہو رہی ہے آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے آپ کو فلو ہو رہا ہے یا آپ کو تیز بخار ہو رہا ہے سمٹمز نظر آ رہے ہیں تو جو گورنمنٹ نے ہیلپ لائن نمبر دیئے ان پر کانٹیکٹ کریں ان کو بتائیں آپ اپنے سمٹمز آپ کسی کنٹری سے ٹریول کر کے آئے ہیں اور آپ چھپکے بیٹھ گئے ہیں اپنے ہوم کنٹری میں اپنے گھر میں تو بھائی آپ جو نقصان پہنچا رہے ہو سب سے پہلے آپ خود کو نقصان پہنچا رہے ہو اس کے بعد آپ اپنی فیملی کو نقصان پہنچا رہے ہو اس کے بعد آپ دنیا کے لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہو پھر آپ ذمہ دار ہو ان لوگوں کی بھی موت کے ان لوگوں کی بھی بیماری کے جو لوگ سارے پرکوشنری میجرز اپنا رہے ہیں جو لوگ احتیاط کر رہے ہیں ان لوگوں کو اگر ایٹی پرسنٹ لوگ احتیاط کر رہے ہیں اور ٹوئنٹی پرسنٹ لوگ احتیاط نہیں کر رہے تو وہ ٹوئنٹی پرسنٹ لوگ ذمہ دار ہیں ان ایٹی پرسنٹ لوگوں کی جو کیجولٹیز ہوں گی یا ان میں جو وائرس پھیلے گا اس کے ٹھیک ہے کیونکہ ان کی وجہ سے وہ وائرس ان تک بھی پہنچے گا لازم پہنچے گا کیونکہ یہ بہت تیزی سے وائرس پھیل رہا ہے اچھا اس کی کوئی میڈیکیشن تو ہے نہیں میں نے آپ کو پہلے بتایا میڈیکل سائنس کے پاس ابھی تک کسی بھی وائرس کو ختم کرنے کے لیے کوئی میڈیسنس نہیں ہے وائرس ایک بار آپ کی بوڈی میں چلا گیا اس نے اپنا کام کرنا ہے اگر آپ کا ایمیون سسٹم سٹرونگ نہیں ہے اس کو نہیں پتا کہ وائرس سے کیسے لڑنا ہے تو میڈیسنس دے کے بھی وہ آپ کو نہیں بچا سکتے ٹھیک ہے اب ویکسین کی میں آپ کو بات بتا دوں لوگ کہہ رہے ہیں اس کی دوا بن گئی ہے اس کا علاج ہوگا ویکسین ایسا نہیں ہوتا ویکسین کو سمجھنے کی ضرورت ہے ویکسین ہوتی کیا ہے ویکسین دی جاتی ہے جو وائرس کی اٹیک سے پہلے ویکسین آپ کو دی جاتی ہے مبقرلہ یہ ایک شیلڈ ہوتی ہے جو آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہے مضерт وائرس بعد میں اگر آپ کو اٹیک کرے گا تو ویکسین ہونے کی وجہ سے آپ کا جو ایمیون سسٹرم وہ سٹرونگ ہو جاتا ہے اب ویکسین میں آپ کو بات بتاتا ہوں کے ویکسین ہوتی کیا ہے جو ویکسین ہوتی ہے اس کے اندر اس کے ذریعے آپ کی باڈی میں وہی وائرس ٹرانسفر کیا جاتا ہے یہ جو آپ کا یہ دماغ ہے نا اس کو استعمال کر وہی وائرس آپ کی باڈی میں ویکسین کے ذریعے ٹرانسفر کرتے ہیں لیکن اس کا جو کمزور وائرسز ہوتے ہیں جو آپ کی باڈی میں جا کے بیماری پیدا نہیں کر سکتے جن کی اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ جا کے آپ کی باڈی کو افیکٹ کریں یا بیماری پیدا کریں پولیو کی ویکسین ہوتی ہے پولیو کا وائرس آپ کی بوڈی میں ٹرانسفر کیا جاتا ہے کمجور جو آپ کی بوڈی کو نقصان نہ پہنچا سکے وہ جب آپ کی بوڈی میں جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کی بوڈی کے سیلز جو ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں سیلز ایکٹیو ہو جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں یہ وائرس ہے انٹی بوڈیز جنریٹ کرنا شروع کرتے ہیں انٹی بوڈیز پر اس وائرس کو پکڑ دیئے ہیں پکڑ دیئے ہیں میموری سیلز ڈیولپ ہو جاتے ہیں میموری سیلز ڈیولپ ہو جاتے ہیں مطلب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایک وائرس ہے اور یہ نقصان دے اس سے ہمیں پروٹیکٹ کرنا ہے بوڈی کو ٹھیک ہے تو وہ ویکسین کے ذریعے جو وائرس آتا ہے اس کی پہچان کر لیتے ہیں اس کو ختم کر دیتے ہیں اس کی صلاحیت ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے میموری سیلز ڈیولپ ہو جاتے ہیں تو جب اصل میں وہ بیماری آپ کے اوپر وہ وائرسز آپ کے اوپر اٹیک کرتے ہیں تو الریڈی آپ کی اندر جو ایمیون سسٹم ہے وہ پہلے ہی تیار ہوتا ہے اس وائرس کو پکڑنے کے لیے جیسے کہ ایک کنٹری ہے اس کی ایک آرمی ہے اس کی آرمی کو پتا ہے کہ ابھی میرے اوپر جنگ ہونے والی ہے یہ دشمن میرے اوپر اٹیک کرے گا ٹھیک ہے تو وہ پہلے سے ہی اپنی جو سردیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تیار ہی اپنی پوری کر لیتے ہیں مطلب اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنی کنٹری کو اسی طرح آپ کا جو ایمیون سسٹم ہے آپ کے جو یہ سیلز ہوتے ہیں جو میموری سیلز ہیں وہ چکننے ہو جاتے ہیں مطلب وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں اس وائرس کو پکڑنے کے لیے تو وہ ویکسین کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بوڈی کو پہلے ہی بتا دیتے ہیں تیار کر دیتے ہیں اس کو پریکٹس کروا دیتے ہیں کہ آپ نے اس وائرس سے لڑنا ہے امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور اس کے ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن ملتا رہے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ